السلام علیکم ویلکم ٹو مای نیو یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا میری مزے مزے کی ریسپی میری مزے مزے کی باتیں آپ کو ضرور پسند آئیں گی آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنی فرمائش بھی مجھے بتائیے گا جیسے جیسے آپ فرمائش کریں گے میں آپ کے لیے نئی سے نئی ریسپی لے کے آؤں گی اس کے لیے اب آپ کو میں بتاتی ہوں اس کے انگریڈینٹس یہ ہے درمیانی سائز کے تین کٹے ہوئے پیاز ایک لیسن ادھرک کا پیسٹ چمچ ٹیبل سپون تین اس سائز کے ٹیماتر مول کٹے ہوئے چار ہڑی مرچے تین سے چار ہڑی مرچے آدھا کلو کے قریب چکل ڈیڑھ پاؤ کے قریب آلو تین پاؤ کے قریب چاول چلیں جی ڈرائے مسالوں کی طرف آتے ہیں دو ٹیبل سپون کٹی لال مرچ کے ایک ٹی سپون دھنیا پاؤڈر یہ بادیان کے چار پھول لونگ تیز پتہ دھال چینی موٹی لائچی یہ ہے زیرہ ڈیر چمچ ٹیبل سپون یہ دو ٹیبل سپون لال مرچ کے ہیں نمک ہے میں نے دو ٹیبل سپون ہی ہے اس کے لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑا سا میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون جہفل جوہتری کا پاؤڈر مسالہ اگر آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالیں ورنہ آپ اپشن پہ ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً آدھا کپ کے قریب آئل ڈالیں گے ہم اس میں اور جو پیاز کٹی ہوئی ہے وہ اس میں ہم ڈالیں گے یہ رہنے ڈالی ہے اس کے پیاز یہ ہم نے ڈال دی ہے اور اسی فلیم ہم اس کی تیز کریں گے اس کو ہم کریں گے چلے جب ہم آتے ہیں فرائی کر کے یہ دیکھیں یہ یہ اس طرح کا ہو جائے گا جب پیاز یہ جب اس طرح کا پیاز ہو جائے تو اس میں آپ نے ڈالنا ہے لیسن اگر کا پیسٹ ڈالنا ہے جو میں نے پہلے سے کوٹ کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہر ایک اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بہت ہی ایزی اور آسان طریقہ میں کاؤں گی ٹھیک ہے جس سے بچے آرام سے سیٹھ بھی سکیں جو میں ہوں مدانے ہوگا ہم کوئی مشکل پیشنا ہے کیونکہ کوکنگ ہمیشہ ایزی آسان اور اس طرح کی ہونے چاہیئے کہ بچوں کو آرام سے سمجھ آ رہے ہیں اس لیے چلے جو یہ چلے جو ہوتا ہے جاؤں موکا ہے چلے جو دیچ میں تو ہم اس میں آئید کریں گے چکن چلے جو یہ دیکھیں اس طرح کا جب ہو جائے جیسے میں آپ کو ایک ایزی طریقہ جیسے کہ لڑکیوں کو آج کل نہیں پتا چلتا یہ تھوڑا سانہ جب یہ ہونے لگتا ہے پکنے لگتا ہے اس کی خوشبو بھی آ جاتی ہے اور تھوڑا سانہ نیچے چپکنے لگ جاتا ہے اب اس میں ہم آئید کریں گے چکن چلے جو یہ دیکھیں جیسے کہ کلے چینج ہو گیا کلے چینج ہو گیا ہے کلے چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تماؤٹر یہ جو ہم نے تین کرمیانی سائز کے تماؤٹر کاٹے ہوئے تھے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے میں پہلے تماؤٹر اس لئے ایڈ کرتی ہوں کیونکہ تماؤٹر جوتے ہیں ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں جاتا یہ اچھی طرح بھونی جاتا ہے یہ سوفٹ بھی ہو جائیں گے یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ تھوڑا سا اب ہم اس کو رکھتے ہیں تھوڑا سا دکل لگاتے ہیں اس کو تاکہ اس میں تھوڑے سے ٹیماؤٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے ٹکے دو ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو کور کریں گے کیونکہ ٹیماؤٹر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس میں رائے مسائلے ایڈ کریں گے اس میں ہم کلکل پورا سپانے کلکل پورا تاکہ وہ ساتھ انچے نہ لگے اس وجہ سے پانی ایڈ کیا ہے اس لئے یہ دیکھیں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ٹیماؤٹر بلکل سوفٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائے مسائلے ڈرائے مسائلے یہ ہے لائل میچ کھٹی ہوئی یہ ہے دھلیا پودر جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس میں باپی کے مسائلے جو یہ پیس پتہ لائچی دالچین لونگ بابیان کے کھول یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ مرچی پاودر یہ ہے زیرہ پاودر زیرہ سوری یہ ہے نمک خیلہ یہ ہم اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک درمیانی پیالی اس میں دہیں آئٹ کر دیں ٹھیک ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ جو بتائیتی آپ کو اس میں ہلکا سا کٹ لگا لے یا ویسے ڈال لے مزے کی لگتی ہیں اس کا پیش بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دو منٹ کے لئے کریں گے چلیں ڈالیں گے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک پیاری کے قریب دہیں ہیں جو ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ان کو چیزوں کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی ایزی ہے آسانی سے بن جائے گی اور بچوں کو سمجھ بھی چل گئی ٹھیک ہے اب ہم اس کو تقریباً پال سے دس منٹ کے لئے کور کریں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے آلک اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں رسا مسالہ آپ کی مرضی ہے ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی بات نہیں کیونکہ میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں ایزی بلکل ایزی طریقے سے بریانی اب ہم اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے آلو دیکھیں اب ایسے جب پکھنے لگ جائے تو آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہے آلو آلو ڈالنا آپ کی مرضی ہے ڈالیں تو ٹھیک ہے نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی بات نہیں میں اس لئے ڈال رہی ہوں کہ میرے بچوں کو میرے ہزبنڈ کو یہ بہت پسند ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم اس کو کرتے ہیں کور تقریباً دس منٹ کے لئے آلو ڈال جائیں گے اتنے میں چکن بھی ہو جائے گا چلیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیچ بیچ میں آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا تاکہ مسالہ جو ہے وہ جن نہ جائے ایسے ٹھیک ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ آلو ڈالے ہیں یا نہیں آلو ابھی تھوڑے سے مجھے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو دوبارہ کور کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈم ہوا کے مطمئن یہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں مسالہ نے بیچ ہو دیا ہے یہ دیکھتے ہیں ہم آلو اس نہ چیک کرتے ہیں سکتیباً ڈن ہو چکا ہے چلیں اس کو ہم کور کرتے ہیں دوبارہ سے اور چاول بوائل کر کے اب ہم اس میں تے لگا دیں گے یہ میرا تیار تھا مسالہ ٹھیک ہے اب یہ میں نے چاولوں کے لئے پانی بوائل کیا ہے چاولوں کے لئے پانی بوائل کیا ہے اس میں اب میں ڈالوں گی چاول بوائل کیا ہوئے اس میں یہ دیکھیں گے یہ ڈال دیا ہے چاول اس میں جو ہم نے پہلے سے بھی گھوکے رکھتے ہوئے تھے ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے سے بھی ذرا ہاتھ کا بھی استعمال چاہیے نہیں چاہیے نیچرل ٹرچ بھی دے اس میں نیچرل ٹرچ بھی دیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس میں چاول یہ جی اس میں میں نے ڈالا تھا چاول بوائل کرنے کے لئے ٹھیک ہے ڈیڑھ چمچ نمک ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چاول تھے میرے اس میں میں نے ڈیڑھ چمچ نمک کا ڈال دیا ہے اور بوائل ہونے کے لئے چاول رکھ گئے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ہی تھوڑے چاول بوائل ہوتے ہیں پھر ہم اس میں اس کی تیہ لگا دیں گے یہ دیکھیں جی اب ہمارے اب ہمارے چاول جو ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور دوسری بات میں بچوں کی یسانی کے لئے یہ بتا دوں کہ بچوں کو بوائل چاولوں کا پتہ بھی نہیں چلتا یہ دیکھیں جب ایسے ہو اس طرح یہ سمجھیں آپ کے دم لگانے والے چاول ڈیڈی ہیں پہلے جی اپنے اس کا پانی ڈرین کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو میں بتاتی ہوں دم لگانے کا طریقہ ٹھیک ہے ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا چاول پہلے ڈالتے ہیں لیکن میں جس طریقے سے دم لگاؤں گی وہ آپ دیکھیں اس سے چاول جو ہیں نیچے جلتے بھی نہیں اور اچھے سے دم بھی آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے ایک سائیڈ پہ اس طرح کیا نیچے مسالہ لگایا ٹھیک ہے ایسے مسالہ لگا کے اس میں اب آپ نے ڈالنا ہے پدینہ تھوڑا سا پدینہ یہ دیکھیں ایسے اس میں تھوڑا سا پدینہ ڈال دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے پدینہ تھوڑا سا ڈال کے ہے آپ کے پاس تو ڈال دیں نہیں ہے میرے پاس ایویلیبل تھا میں نے ڈال دیا زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے پدینہ اپشن پہ ہے اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ڈالنا تو بھی ٹھیک ہے میں آپ کو بلکل ایزی آسان جو ہے وہ طریقہ بتاتی یہ جو اب میں نے چاول گوائل کیے تھے یہ اس میں ڈالتی ہوں ٹھیک ہے ان کو آپ نے اس طرح پھیلا دیا ٹھیک ہے یہ ہو یہ جو میرے پاس فوٹ کلر تھا ویسے تو آپ ڈرائے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دہی میں مکس کر کے میری یمی کہتی تھی دہی میں مکس کر کے ڈالیں تو بہت اچھا ٹیکس ہو جاتا ہے اس کا یہ تقریبا ایک ٹی سپون کے قریب نا دہی میں مکس کر کے ایسے ٹھیک ہے یہ ہم ڈالتے ہیں اس میں ایسے ٹھیک ہے اس میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو ڈرائے بھی ڈال سکتے ہیں پانی میں بھی مکس کر کے ڈال سکتے ہیں آپ اس میں دودھ میں بھی مکس کر کے ڈال سکتے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں جائی فل جواتری پاوڈر یہ دم لگاتے میں ڈال اس سے بہت اچھا ٹیکسر آتا ہے یہ مجھے میری امی کی یاد دلاتا ہے یہ اب ہم نے اس کو کور کر دیا اور تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو دم لگائیں گے سلو فلیم پر اور اب میں بنانے جا رہی ہوں فرائز کیونکہ میرے بچی اور میرے ہزگنڈ جو ہے اس کے ساتھ فرائز بہت چھوک سکاتے ہیں اب میں وہ بنا رہا ہے یہ ہم لگاتے ہیں اس پر ایسے دم ٹھیک ہے جی ناظرین اب اس کو چیک کرنے کا ٹائم آ گیا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں ہم مزیدار واؤ یہ دیکھیں جی اب دیکھ رہے ہیں کیسے کھلے کھلے چاول بنے ہیں یہ دیکھیں واؤ ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ایسے کر کے آپ نے اس کو کرنا ہے مکس ٹھیک ہے پورے چاولوں کو بلکل مکس کر کے جیسے مکس ہو جائیں تو اب آپ نے اس کو نکال لینا ہے ڈش میں ٹھیک ہے مزیدار یہ اب آپ دیکھیں بریانی فرائز میرے بچے کھاتے ہیں اس لئے میں بناتی ہوں بیلی یہ ہماری سپیشل ڈش ہے فرائز بریانی کے ساتھ فرائز یہ رائتہ اور یہ سپرائٹ کے ساتھ انجوائے کریں یہ جو ہے یہ جو سوس بنائی ہے یہ میری بیٹی چھوٹی سی بیٹی ہے میری نو سال کی بیٹی ہے یہ اس نے بنائی ہے اس نے بولا ہے ممہ مجھے بھی کچھ بنا رہا ہے تو میں نے کہا چاہے آپ نے اس کو ضرور لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور بیل آئیکن پر ہٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور سبسکرائبز بھی کرنا ہے اوکے باری